بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میں ہوں ادنان احمد ساہی اور صحیحہ ہی فورمیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گائز آج ہم سٹوڈنٹس جو آج ہم سٹڈی کریں گے لسٹ کے بارے میں لسٹ کی تین اقسام ہوتی ہیں اورڈرڈ ان آرڈرڈ اور ڈیفینیشن سب سے پہلے میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ ابھی میں نے یہاں پہ کیا کیا چیزیں یوز کی ہیں سب سے پہلے تو میں نے یہاں پہ لنک ہائے پریفرنس کی مدد سے آئیکن لگایا ہے جو کہ یہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے ایمیج ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں نے اپ بٹن تو بٹن یوز کیا ہے تو گائز لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے لیسن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کرک کریں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو سے آپ اپ ڈیٹ ہوتے ہیں سو گائز سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کے لیسن اور دیکھتے ہیں اس میں کون کون سی نمبر آف لسٹ یوز ہو گئی سو گائز ان آرڈرڈ لسٹ یوز یوز ہوتی ہے وہ ذاتر مینیو کے لیے یوز ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اور ان آرڈرڈ میں ہم ہم ڈوپلیکیٹ ایٹمز کا نہیں بنا سکتے وہ یوز ریکورڈز ان آرڈرڈ لسٹ آرڈر لسٹ میں ہم ریکورڈز اگرہ رکھتے ہیں ویچ ایز ان آرڈر وہ بھی آرڈر میں ہوتے ہیں اس کے بعد ہم یوز کریں گے جی ڈیفینیشن لسٹ تو گائز ہم اپنے پریٹیکل کی طرف بڑھتے ہیں یہاں پہ میں یوز کروں گا بوڈی کے بعد لگائیں گے ہم یہاں پہ لسٹ سب سے پہلے میں لسٹی یوز کروں گا جی اپنے پاس یہاں سے ان آرڈرڈ لسٹی یوز کروں گا تو یہ میں یہاں پہ کومنٹ کر دیتا ہوں ان آرڈر لسٹ کو ان آرڈرڈ لسٹ ٹھیک ہو گیا جی یہ کومنٹ کر دیا ہے میں نے اب یہاں پہ میں لسٹی یوز کروں گا ان آرڈرڈ سب سے پہلے کیا کروں گا یویل لگاؤں گا یہ سٹینڈ کرتا ہے ان آرڈرڈ لسٹ کے لئے تو اس کو میں لے جاؤں گا جی یہاں پہ اس کے درمیان میں یہاں پہ میں لسٹی یوز کروں گا تو سب سے پہلے یوز کرتے ہیں جب بھی کوئی پیج پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں پہ ہوتا ہے ہوم تو یہ میں یوز کروں گا ہوم ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ایک لسٹی یوز کروں گا یہاں پہ لکھے دیتا ہوں جی میں سروسیز اس ای آرڈرڈ سروسیز یہ سٹینڈ کرتا ہے ڈیفینیشن لسٹ کے لئے تو یہاں پہ میں ایک یوز کروں گا گیلری یوز کر دیتے ہیں جی اے ڈبل ایل ای آر وائی گیلری پھر ایک لسٹ یوز کرنے لگا ہوں ل آئی یہاں پہ میں یوز کروں گا جی سائٹ لوکیشن ل او سی اے ڈی آئی او این اس کے بعد میں ایک لسٹور ایڈ کرنے لگا ہوں یہاں پہ اس کو دوں گا جی نیو آفرز نیو آفرز تو یہ جو ہم ویب سائٹ پہ اوپر کونٹینٹ رائٹ کرتے ہیں اس کے لئے بہت زیادہ یوز ہوتی ہے یہ منیو بغیرہ میں بھی یوز کر سکتے ہیں ہم اسے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ڈسکاؤنٹ آفرز ڈسکاؤنٹ آفرز ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جی میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کونٹیکٹ لسٹ یوز کی یہاں پہ لکھیا ہے کونٹیکٹ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ میں یوز کرنے لگا ہوں جی لسٹ اب آباؤٹ کے بارے میں یہ دیکھیں اب آباؤٹ ٹھیک ہو گیا اب اسے کنٹرول ایس سے سیو کروں گا براوز ریفریش تو یہ دیکھیں یہ ایمیج کے بعد یہ یہاں پہ سرکل کی طرح شور ہے ٹھیک ہو گیا اب میں یوز یہاں پہ جاتا ہوں واپس یہ تھی ہماری جی ان آرڈر لسٹ اب ہم یوز کریں گے جی آرڈر لسٹ آرڈر لسٹ میں کیا ہوتا ہے اس کو بھی سٹڑی کر لیتے ہیں اچھا جی آرڈر لسٹ میں ہم شیپس بھی ڈرہ کر سکتے ہیں جیسے یہ تو بائی ڈیفالٹ ڈسک اور سرکل شیپ تھی اس کی ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ اپشنز کے سامنے یہ ڈسک اور سرکل شیپ تھی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں یوز کروں گا جی یہاں پہ دوبارہ سے یوز کر لیتے ہیں ایک بار پھر ان آرڈر لسٹ یہ یو ایل ٹھیک ہو گیا جی یہاں پہ میں نیچے لیتا ہوں ادھر سے یہی لسٹیں کوپی کر لیتے ہیں یہ کنٹرول سی سے کوپی یہاں پہ میں کر رہا ہوں جیس کو پیسٹ کنٹرول وی سے ٹھیک ہو گیا جی یہاں پہ یہ اس کے اندر میں کلکھوں گا جی ان آرڈر لسٹ ٹائپ اس کی ٹائپ کون سی یوز کرنی ہے میں یوز کرنا چاہ رہا ہوں جی سکوئر کیونکہ بائی ڈی فارڈی جو یوز ہوئی ہے وہ سرکل اور ڈسٹ ٹائپ تھی کنٹرول ایسے سیو کیا براوز کرتا ہوں ری فریش تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ سکیئر کی فارم میں شو ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا جی چلیں اب یوز کر لیتے ہیں ہم آرڈر لسٹ آرڈر لسٹ کو دیکھتے ہیں آرڈر لسٹ کیسے ہوتی ہے اچھا جی ہم یہاں پہ جو میں نے لسٹے میں نائی ہیں ہوم کے اوپر یہاں پہ آپ ریفرنس لگا کے کوئی پیج بھی لگا سکتے ہیں اس کے اوپر پیچرز لگا سکتے ہیں کوئی ڈیٹا وغیرہ رکھ سکتے ہیں وہاں پہ تو اس سے آرڈر لسٹ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی شو ہوتی ہے یہ دیکھیں جی یہ میں نے آرڈر لسٹ کے لیے تو آرڈر لسٹ میں بائی ڈیفالٹ ایک ہی شیپ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا نمبرنگ آتی ہے زیادہ سے شیپ تو کوئی نہیں ہوتی یہ ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں لسٹیں بنا ہوں گا جی کوئی نیم دے دیتا ہوں لسٹ یہ نیم دے رہا ہوں میں جی اسلام ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پھر لسٹ بناتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ لسٹ بنائی اس کا نام دی ہے میں نے جی سلمان ٹھیک ہو گیا نیچے آ گیا یہاں پہ یوز کروں گا لسٹ پھر اگن ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں نیم دیتا ہوں زین ٹھیک ہو گیا پھر نیچے آ جاتا ہوں بائی ڈی فال یہاں پہ نمبرنگ شو ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا اب آ جاتے ہیں جی ہم آن 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 آ ڈسک میں کون کون سی اس میں تو ڈسک بغیرہ شیپ کی ٹائپس آتی تھیں یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ کون سی ٹائپس تو اس میں ٹائپس آئیں گی جی ہم کیپٹل اے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ کیپٹل اے میں نے کر دیا یہاں پہ انسٹ اب یہاں پہ جو بھی لسٹ شو کروں گا وہ اے کے ساتھ شو ہوگی اے بی سی ایسے نمبرنگ آئے گی اسے چلیں یہاں پہ میں یوز کرتا ہوں یہاں پہ یوز کر لیتا ہوں یہ سمال اے ٹھیک ہو گیا اے بی سی یوز کر لیتے ہیں یہاں پہ سمال بی ٹھیک ہو گیا اگلی لسٹ کو نام دے رہا ہوں جی میں سمال سی ٹھیک ہو گیا جی یہاں پہ کنٹرول اے سے سیو کیا براوز ریفریش تو یہ دیکھیں یہ اے بی سی کیپٹل میں شو ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا یہ جو ہم نے انپوٹ دی ہے سمال اے سمال بی سمال سی ویگرہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے تو اس کے بعد دیکھ لیتے ہوں اور کیا کیا یوز کر سکتے ہیں اورڈر لسٹ میں تو یہ میں نیچے آ رہا ہوں اب اورڈر لسٹ میں ایک اور چیزی یوز کریں گے اورڈر لسٹ ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں یوز کر رہا ہوں اورڈر لسٹ کا ٹائپ دوں گا یہ ٹائپ ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں یوز کروں گا جی آئی سمال آئی یوز کیا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ لسٹیں بناوں گا میں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے لسٹ بنانی ہے لسٹ پہ آپ نے یہاں پہ آئی لکھ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ دو بار لکھ رہے ہیں یہاں پہ نیچے سے لے جاتے ہیں پھر لسٹ بنا لیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ٹری ٹائمز لکھ لیں کنٹرول ایسے سیو کریں براوز کریں ریفریش کریں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ وان ٹو ٹری یہاں پہ شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم اور بھی چیزیں بسکس کرتے ہیں اس کے بارے میں کیپٹل آئی بھی لکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اسی کو میں کوپی کر لیتا ہوں یہاں سے کنٹرول سی سے کوپی کر لیا ہے اب میں کیا کروں گا جی یہاں پہ آگے اس کو پیسٹ کر دوں گا یہاں سے اس کو شیفٹ آئی کروں گا کپٹل آئی یوز کروں گا ٹھیک ہو گیا تو یہ میں نے یوز کیا ہے کپٹل آئی پنٹرول ایسے سیو کی ہے براوز ریفریش تو یہ میرے پاس یہاں پہ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ اگر ہم آرڈرڈ اور ان آرڈرڈ کو کٹھا ملا کے لکھتے ہیں تو وہ کیسے شو ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا سمال ای بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی یوز کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں یوز کروں گا سمال اے اگرہ کنٹرول سی سے کوپی کر لیتا ہوں اسی کو ہی ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں نیچے آتا ہوں ادھر میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میں یوز کروں گا سمال اے ٹھیک ہو گیا کنٹرول ایسے سیو کیا اس کو ریفریش براوز تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ہمارا شور ہے یہ سمال اے بی سی کی ٹائپ میں اوڈر لسٹ بن گئی ہے ہماری چلیں اب ان نمبرنگ پہ بھی شور کر لیتے ہیں اچھا ہی ایک یہاں پہ امپورٹن چیز یہ ہے کہ ہم اس کو سٹارٹ اور اینڈنگ پوائنٹ بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں سٹارٹنگ پوائنٹ دوں گا اس کو کنٹرول سی سے توپی کیا اسی کو ہی میں یہاں پہ پیسٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ میں اس کو دوں گا جی اس کو دے رہا ہوں ون کا نیم ون ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں دوں گا جی سٹارٹ سٹارٹ میں کیا رہا دوں گا جی یہ ٹوانٹیز سٹارٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا اور اینڈر کام پہ ہونے چاہیے میں کہہ رہا ہوں گی اس کو انپٹ دے رہا ہوں کہ تم نے اینڈر بھائی یہاں پہ کرنا ہے تھارٹی پہ ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ جتنے میں ورز یوز کری جاؤں گا وہ اتنے ادھر چھو ہوں گے تو میں نے ادھر تو تھری یوز کی ہیں تو تھری تک یہاں پہ شروع ہوگا ٹھونٹی وان ٹھونٹی ٹو ٹھونٹی تک یوز ہوگا کنٹرل ایسے سیل کیا براوز ریفریش تو ہم نیچے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ شور ہے تو اس کے بعد ہم ان سب ہی کو مکس کر کے یہاں پہ یوز کریں گے اور اس کے بعد پڑھیں گے ہم ڈیفینیشن لسٹ کیا ہوتی ہے تو اب میں تھوڑی سی چیزیں یہاں پہ لکھنے لگا ہوں یہاں پہ نیچے آ رہا ہوں ادھر تو ادھر میں لکھنے لگا ہوں جی سب سے پہلے لکھ لیتا ہوں اورڈر لسٹ ان اورڈر لسٹ ٹھیک ہو گیا یو ایل ٹائپ کر دیا یہاں پہ میں نے ادھر نیچے جا رہا ہوں اس کو لے گیا تو یہاں پہ میں ایک یوز کروں گا جی ان اورڈر لسٹ میں ہوم یوز کر لیتا ہوں یہ لیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں یوز کر دیا ہوم اس کے بعد میں جی سروسیز یوز کر لیتا ہوں سی آر وی لسٹ بنا لیتا ہوں یہاں پہ لائی سروسیز سی آر وی آئی سی ای ایس ٹھیک ہو گیا یہاں پہ پھر تھوڑی سی لسٹ ہی گئی چلی ایسی کرتے ہیں یہاں سے نا اوپر سے جو میں نے لکھا ہوا ہے اس کو پیسٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اوپر لکھا ہوا ہے ہوم سروسیز سب ہی کچھ تو یہاں ہی سے میں اس کو پیسٹ کر لوں گا یہ لیں کنٹرول سی سے کوپی کیا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں نے اس کو پیسٹ کیا اس کے بعد ادھر ہی میں یوز کروں گا جی اورڈرٹ ٹھیک ہو گیا یہاں پہ تھوڑی سی چینجنگ آئے گی اس کو اپنے گوھر سے دیکھ لینا اورڈر لسٹ یوز کی میں نے یہ ادھر سے اس کی اینڈنگ پوائنٹ کو ہٹھا جاتا ہوں اینڈنگ ٹھیک کو نیچے آجاتے ہیں جی یہاں پہ لسٹیں یوز کریں گے مختلف سے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں لکھوں گا جی کلوڈز سی ایل او ٹی ایچ ایس اس کے بعد یہ یہاں پہ میں یوز کروں گا جی ٹی شیٹ اس کے بعد میں آن آرڈر لگا رہتا ہوں ایک بار پھر آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کیسے شو ہوگا میں اس کو یہاں سے اٹھا دیتا ہوں اس کو نیچے لیے آتا ہوں تو یہاں پہ میں لسٹ یوز کروں گا ٹی شیٹ ٹھیک ہو گیا ہے نیچے آجاتا ہوں یہاں پہ ایک اور لسٹ بنا لیتا ہوں یہاں پہ میں لکھوں گا جی بینٹس پی این ڈی ایس اس کے بعد میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں جی کورس سی او اے ڈی ایس کورس پہلے لسٹ بنا لیتا ہوں یہاں پہ سی او اے ڈی ایس یہاں پہ کورس لکھ لیا ہے اس کے بعد میں کیے کرتا ہوں جی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اب میں یوز کرنا چاہ رہا ہوں اوڈر لسٹ ٹھیک ہو گیا یہ اوڈر لسٹ یوز کر لی میں نہیں تر نیچے آجاتا ہوں تو یہاں پہ سمال اور سمال ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد میں یہاں پہ یوز کروں گا تھوڑے سی ورڈس تھوڑے سی اور چیزیں ایڈ کروں گا اپنے مینیو کے اندر دیکھ لیں آپ یہ لسٹ یوز کی میں نے جہاں پہ میں لکھ رہا ہوں اس شوز ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نیچے آجاتے ہیں آخری لسٹ یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہماری آؤٹپوٹ کیسے شہر ہو گیا موبائلز ٹھیک ہو گا کنڈرول ایسے سیو کی ہے تو یہ ہم نے یہاں سے ادھر تک یوز کی ہے تو اس کو دیکھتے ہیں آؤٹپوٹ میں کیسے شہر ہے ریفریش کی ہے تو یہ آ جائے نیچے یہ دیکھیں یہ سب سے پہلے میں نے ان آرڈر لسٹ یوز کی پھر اوڈر لسٹ یوز کی پہلے دیکھیں یہ یہاں پہ میں نے آرڈر لسٹ یوز کی یہاں پہ آن آرڈر پھر آرڈر لسٹ یوز کی ہے تو اب میں کرتا ہوں کہ آرڈر لسٹ یوز کر لیتے ہیں یہ ون ٹو یوز کی تھی میں نے پھر یہاں پہ ادھر لکھ لیتا ہوں نیچے جویل ٹائپ یہاں پہ میں یوز کرتا ہوں جی آرڈر لسٹ ٹھیک ہو گیا جی نیچے سے لے جاتا ہوں انہیں دونوں کو کوپی کر لیتا ہوں کانٹرول سی سے کانٹرول بی سے پیسٹ کر دیا کانٹرول ایس سے سیو کیا براوس ری فریش تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایسے شو ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ آرڈرڈ آن آرڈر لسٹ تھی پہلے اس نے شیپ لیا جی سرکل پھر اس کے بعد اس نے چینج کر لیا اپنی یہاں پہ سکیئر میں اب یوز کرتے ہیں جی ہم یہاں پہ ڈیفینیشن لسٹ کس طرح شو ہوتی ہے اس میں ایسے شو ہوتا ہے جیسے ہم کسی ڈیفینیشن مغیرہ کو لکھنے کے لئے یوز کرتے ہیں اسے تو سب سے پہلے میں کمنٹ ہی یوز کروں گا یہاں پہ ہی کمنٹ دے رہتا ہوں جی ڈیفینیشن لسٹ وان ٹو وان ٹو ڈیفینیشن لسٹ لسٹ تو یہاں پہ اس کو کلوز کر دیتا ہوں نیچے آگے یہاں پہ ڈیفینیشن لسٹیں یوز کروں گا کوئی میں ڈی ایل ڈی ایل سٹینڈ کرتا ہے جی ہمارے پاس ڈیفینیشن لسٹ کے لئے ڈی ایل مختلف ڈیفینیشن لسٹ مختلف ڈیفینیشن لسٹ یوز کروں گا یہاں پہ سب سے پہلے ڈی ٹو سٹینڈ کرتا ہے جی ہمارے پاس ڈیفینیشن ٹرم پر ٹھیک ہو گیا پہلے ہم یوز کرتے تھے لسٹ پھر ہم نے یہ دیکھیں یہ اورڈر لسٹ یوز کی ہے ٹھیک ہو گیا پھر ہم نے کہا لسٹ یوز اب ڈیفینیشن آگے تو ڈیفینیشن ٹرم یوز کریں گے ٹھیک ہو گیا ڈی ٹی یہ انٹر کی ہے میں نے یہاں پہ ایچ ٹی ایمیل ٹھیک ہو گیا ہے ایچ ٹی ایمیل کے بعد یہاں پہ اچھا جی یہاں پہ میں ایک ڈیڈی یوز کر کے دکھاتا ہوں کہ ڈیڈی یہ آتا ہے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ہائپر ٹیسٹ ہائپر ٹیکسٹ پروسیس لکھ لیتے ہیں سیک ہو گیا کنٹولر سے سیکھ کیا یہ دیکھتے ہیں ہم کیسے ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا جی ڈیفینیشن ڈیفینیشن لیسٹ یہ دونوں ڈیفینیشن ڈیفینیشن ہے ٹھیک ہوگی یہ ڈیفینیشن لیسٹ ہے ڈیفینیشن ٹرم تو یہاں پہ واپس جاتا ہوں مختلف یوز کر کے دیکھ لیں آپ ایسی شو ہوگا تو اب میں یوز کروں گا جی یہاں پہ ڈی ٹی ڈیفینیشن ٹرم ڈی ایچ پی ڈیفینیشن ٹرم ڈیفینیشن ٹرم ڈیفینیشن ٹرم ڈیفینیشن ٹرم تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر کرنا ہو مت بولیے گا اور لائک ضرور کیجئے گا اور اگر کوئی کوشن ہو تو پلیس آپ لوگوں نے کمنٹ ضرور کرنا ہے ہم میں لے گیا جی اپنے اگلے لیسن میں جس میں ہم آپ کو ٹیبل کے بارے میں بتائیں گے ٹیبل میں کس طرح ڈیٹا کو رکھنا ہے یہ تو ایک رفت سا کام ہوا ہے تو ہم ٹیبل پر ورکنگ کریں گے تو وہ ایک پروپر ڈیزائننگ کریں گے اس کے اوپر ویب سائٹ کے اوپر تو تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیے جی اگر اور ہمیں اپنی دعا میں یار رکھیے گا